دوستو آج میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں اگر یوں کہوں کچھ تو نہیں تھوڑا زیادہ ہی ہے لیکن یہ بات پکی ہے اگر آج آپ نے میری بات دھنگ سے سن لی یا یوں کہوں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی تو اب آپ اگلے 20 سے 25 منٹ مجھے دے دیجئے ایک جوہ ہی صحیح ایسا ہی سمجھ لیجئے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے 20 سے 25 منٹ پوری طرح سے بیکار ہو جائیں لیکن 20 سے 25 منٹ کا جوہاں کھیلنا تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ گھاٹے کا سودھا ہے کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو زندگی آپ کی پوری طرح سے آج کے بعد بدل جائے گی تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایک پی پی ٹی میں نے جو کچھ سمجھ پہلے بنائی تھی وہ اپنے سامنے اس وقت اوپن کر لی ہے اور میں اسی کے مادھیم سے آپ کو اپنے ساتھ آگے لے کر جاؤں گا تو آخر وہ ہے کیا وہ یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ زندگی میں آسادھارار بننا چاہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری بننا چاہتے ہیں ہم سبھی کی یہ کہیں نہ کہیں دل میں ایک دبیو اچھا ہوتی ہے اور ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہم اپنے آپ سے اگر اماندار ہیں آنیسٹ ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ لوگ ایسا بننا چاہتے ہیں ہمارے ہردے میں ایک ایسی اچھا ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں لوگ کہیں کہ یا کیا انسان ہے یہ اس کے جیسا مجھے بھی بننا ہے ہم سبھی کے ہردے میں ایدبی سے اچھا ہوتی ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ جب ہم مائیکل جیکسن کو دیکھتے ہیں تو ایکچول میں حقیقت میں ہم مائیکل جیکسن کو نہیں اس میں اپنا ایک عقص دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش میں بھی اس کی طرح اسٹیج پہ ایسے ناچ رہا ہوتا تو لوگ میرے لیے بھی اتنی دیوانگی دکھاتے لڑکیاں میرے لیے بھی اسی طرح مرتی یا یوں کہوں کہ جو لوگ سنکھرش کر کے جیون کو جی رہے ہیں اور جب وہ پروفیسر آنند کو دیکھتے ہیں پروفیسر آنند ہاں دوستو ایک پر گوگل کر لیجئے گا جن کو نہیں مالوں لیکن جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں آپ جیسے ہی اسے سنیں گے آپ ترنت ان کی شخصیت کے بارے میں جان جائیں گے اور وہ ہیں سوپر تھرٹی کے نرماتہ بیہار کے سوپر تھرٹی تو دوستو آگے بڑھیں گے ٹائم کم ہے آپ کو اپنے ساتھ آگے زیادہ لے کر جانا ہے اسٹرپننگ ایکٹرز نواز الدین صدقی جیسا بننا چاہتے ہیں تو یہ تو بات کی میں نے کلا کے سکشا کے شیطر میں ہم سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر گزرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی ان کچھ مہان ویبھوتیوں کے بارے میں بات کی ہمارے بارے میں بھی بات کریں کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا گلت نہیں ہے نا تو اب کچھ اپنے آئی ٹی کے بندے جو ہمارے سٹارٹ اپ کے پریمی ہیں ان کے بارے میں بات کروں آپ چاہے رتی شگر وال کو لے لیں چاہے بھاوی شگر وال سے بات کر لیں چاہے رتن ٹاٹک تک کو دیکھ لیں ستیا نیڈیلا کو دیکھ لیں سندر پچھے کو دیکھ لیں یا ٹیم کک کو دیکھ لیں یا سچن بنسل سے لے کر کنال بیہل تک یا جیک ماں سے لے کر سوفٹ بینک کے ماں سا تک میں نے بہت سارے نام لیے کچھ کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہوں گے شاید ایک دو کو آپ نہ جانتے ہوں گوگل میرا دوست ہم سب کا دوست گوگل انتریامی گوگل اومنی پریزنٹ اومنی سینٹ اومنی پوٹنٹ اس گوگل سے آپ ان کے بارے میں جانگاری پرابط کر سکتے ہیں تو جتنے بھی میں نے نام لیے آپ نے اگر ان سب کے بارے میں ایک بار جانگاری کھٹی کر لی تو آپ کو پتا چلے گا ان سب ہی میں دو باتیں بڑی کومن ہیں آنکھر وہ کیا ہیں میرے ساتھ تھوڑا چلتے رہیے گا تھوڑا جلد بازی میں ہوں کیونکہ اگر میں نے بیس پچیس منٹ سے زیادہ آپ کے لے لیے تو آپ بور ہو جائیں گے تو میرا سارا کا سارا کام کھراب ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے مجھ سے پیچھ رہ جائیں گے یا میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا کیسے میں آپ تک اپنی بات نہیں پہنچا پاؤں گا تو ان سب ہی کے جن کے میں نے نام لیے ان میں دو چیز کومن ہیں پہلی سب ہی کی باڈی ہیلدی ہے سب ہی اپنی آئیو سے زیادہ فٹ ہیں اور دوسرا یہ کہ سب ہی کا جو دماغ ہے بہت ہی پروڈکٹیو ہے اور اس پروڈکٹیو دماغ کو ہم کہتے ہیں ہیلدی مائن لیکن دوستو ہم نے کبھی اس بات پہ گوھر ہی نہیں کیا کہ ہم لوگوں کا دماغ ہیلدی نہیں ہوتا ویک ہوتا ہے ویک اور یوں کہوں کی بیمار ہوتا ہے آخر بیمار دماغ کیا ہے بیمار دماغ ہے کنڈیشنڈ مائن کنڈیشنڈ مائنڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ تھوڑا سا دھیان سے سننا پڑے گا کہ ہم سبھی ایک کوہلو کے بیل کی طرح ہے ہم نرنتر کچھ ایسے کام بچپن سے جو ہم نے سیکھا لوگوں نے ہمیں بتایا لوگوں کو یا ہم نے دیکھا ہم وہ کام بس ایک کوہلو کے بیل کی طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زہمت ہی نہیں اٹھائی کہ آخر جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا بس میں اس کو کیے جا رہا ہوں ہم نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچ آئی نہیں اب میں تھوڑے سے آپ کو ادھارا نہ دوں گا اس سے آپ تک بات زیادہ اچھی طرح سے پہنچ پائے گی شاید کچھ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ پائی ہوگی اگر آپ کبھی دھیان سے اپنی ایک دن چریا کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نہاتے ہیں اپنے بالوں کو باتے ہیں اپنے جوتے کے فیتے کیسے باندھتے ہیں آپ کھاتے کیسے ہیں کھانے کا مطلب یہ کہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں کہ آپ کس طرح سے چمچ سے سبزی کھاتے ہیں روٹی کو توڑتے ہیں کس طرح سے روٹی کو چمچ کی ساہتہ سے سبزی لگاتے ہیں یا کچھ لوگ بینہ چمچ کی ساہتہ سے لگاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کس طریقے سے ہم اپنے ٹیت کو برش کرتے ہیں کس طریقے سے ہم سوتے ہیں الٹا سوتے ہیں یا کسی ایک کروٹ میں سوتے ہیں تکیے کے ساتھ سوتے ہیں یا بینہ تکیے کے سوتے ہیں کچھ لوگ ایک بہتی سو نہرا سا اگزامپل ہے کہ کچھ لوگوں کو صبح اپنا پیٹ ساف کرنے کے لیے دھوم اور پان کی آوشکتہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تماغو چبانے کی آوشکتہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے ہی بلکہ کچھ ناغیوں کہوں کہ آج تو نبی پتیشت لوگوں کی حالت ہے صبح اٹھتے ہی ان کو واتس اپ دیکھنا ہے اگر واتس اپ نہیں دیکھیں گے تو ایک عجیب سی بیچہ نہیں رہ دی ہے جیسے صبح واتس اپ دیکھ کے جو ان کو میسج آیا ہے پتہ نہیں کیا ان کو ایک امرت کی پرابطی ہوتی ہے بھرم مہورت میں جو اٹھنے سے امرت نہیں ملتا وہ واتس اپ دیکھنے سے صبح اٹھتے ہی ملتا ہے تو دوستو میں نے جتنی بھی باتیں کی اگر آپ ان کے بارے میں دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ فوٹس اپ کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آپ ساری جو پرکریاں ہیں نیرنتر آپ نے اپنے ماتا پتہ سے اپنے بھائی بندوں سے ان سے دیکھی ہیں سنی ہیں اور آپ نے اپنا بنا دماغ لگا ہے بس ان کو آپ کیے جا رہے ہیں آپ نے کبھی اس بات پر گوھر ہی نہیں کیا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا منگلوار کے دن شنیوار کے دن میٹ نہیں کھاتے باقی پانچوں دن دبا کر ماسہار چلتا ہے لیکن ان دو دن نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا ان کو نہیں معلوم کیونکہ ان کے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا تھا یا ان کے مطر ایسا نہیں کرتے ہیں یا انہوں نے کہیں لکھا دیکھا یا کہیں پڑھ لیا کرنے لگے کبھی اپنے دماغ کا اپنے مستش کا اپنے بدھی اپنے ویویک کا اپنے لوجیکل انٹرلیکٹ کا کبھی استعمال ہی نہیں کیا یہ جاننے کے لئے کہ آخر میں ان دو دنوں میں کیوں میٹ نہ کھاؤں اور یہ تو بہت ایک اندوشفہ سہی کہ اگر بلی راستہ کٹ جائے تو پھر تو راستے میں پہلے کسی اور کو مرنے دینا ہے پہلے جب تک وہ راستہ نہیں کٹے گا ہم تو آگے بڑھیں گے نہیں اب دوستو ایک بات سوچیں اگر بلی کے راستہ کٹنے سے صرف دیکھنے سے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ مریں گے جو بندہ جس نے دیکھ ہی نہیں پایا ایک پلک اس کی جھپکی اور بلی راستہ کٹ گے اور وہ ترند پاس کر گیا تو اس کا مرنا تو لازمی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنے راستوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہو اور بلی نے راستہ کٹا ہو لیکن آپ نے اس سمینا دیکھا ہو تو دوستو دماغ لگائیے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے میں نے آپ کو جتنے بھی طرح طرح کے ادھارن دیئے ہیں ان کو بار بار سنیے گا اور ان کو دیکھئے گا ان کو سمجھنے کا پریاز کرئے گا اور بہتی نشپشک من سے اور بڑی ہمت کے ساتھ امانداری کے ساتھ کیا واقعی میں ہم اس طرح سے کولو کے بیل کی طرح بس جیسے کولو کا بیل ہوتا نا آکھ پہ پٹی باندھی اور اپنا گھومے جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں بس وہ کیے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرن یوپی کی بات کروں بیہار کی بات کروں یا اسٹرن یوپی میں اگر میں کہوں علاباد میں کانپور میں لکھنو میں لوگوں کو تماغوں چھوانے کی بڑی حادث ہوتی ہے ایک سے ایک ایک دوسرے کو دیکھ کے جیسے سنائے نا آپ نے کھربوجے کو دیکھ کر کھربوجے رنگ بدلتا ہے ان علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر تماغوں چھوانے سیکھتے ہیں ایک بہت ایک فلم آئی تھی ہمارے والی وڈ میں سنتوشیما اس سے پہلے کوئی سنتوشیما کو نہیں جانتا تھا لیکن اس فلم کے پششات سنتوشیما کے ورد شروع ہو گئے اور آج تک چلتے ہیں لیکن کبھی کسی نے دماغ چلانے کی کوشش نہیں کی کہ اس سے پہلے تو سنتوشیما کے کوئی ورد نہیں کرتا تھا تو دوستو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا ان سبھی ایکزامپلز کو جو میں نے ادھارن دیئے ان کو دوبارہ سنیے گا بار بار سنیے گا اور اپنے جیون میں دیکھئے گا کہاں تک وہ صحیح بیٹھتے ہیں کہاں تک آپ صرف ایک کوہلو کے بیل کی طرح ان چیزوں کو کیے جا رہے ہیں یا اب سمیں آگیا ہے کہ آپ اس چیز کو ایک بار جانچیں پرکھیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ یہ چیزیں غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں لیکن ایک بار آپ کو پرکھنی ضرور چاہیے صرف اس لیے کیونکہ آپ نے ان کو بچپن سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے آپ ان کو نرنتر کرے جا رہے ہیں یہ ایک غلط طریقہ ہے زندگی جینے کا کنڈیشننگ آف مائنڈ ایک بہترین اگزامپل واتس اپ کا ہے واتس اپ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ہمارے زندگی میں ہمارے مائنڈ کو کنڈیشنن کرنے میں ایک کنڈیشننگ تھی جو آپ بچپن سے ہوتی ہوئے آ رہی ہے اور ایک کنڈیشننگ ہے یہ جو ہماری روز زندگی میں چلتی ہے ابھی آج کل نوٹ بندی ڈی منیٹائزیشن بہت چل رہا ہے اور اس کے چلتے واتس اپ پر وائرل جو میسجز ہیں ان کے پیچھے کچھ ستیتہ بھی ہے یا نہیں اور بعد میں آپ ای بی پی نیوز کا پروگرام دیکھیں تب آپ کو پتا جلتا ہے ارے میں نے تو دیکھا وہاں پہ چار کروڑ نوٹ پکڑے گئے نئے واہ میں نے تمام گالیاں دے دیں اس وقتی کو جس نے پکڑے یا جس سے پکڑے گئے لیکن جب بعد میں وائرل سچ دیکھا ہم نے ای بی پی نیوز میں تب پتا چلا کہ وہ بات تو گلت تھی تو دوستو یہ ہے کنڈیشننگ مائنڈ کا ایک دوسرا طریقہ ہے پہلے ہم نے وہ دیکھی وہ سنی جو کی ہماری بچپن سے ہوتی آئی اور ہمیں کوہلو کے بیل کی طرح اس کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں اور دوسری یہ جو ہماری ہر روز واتس اپ کے مادہ ہم سے سوشل میڈیا کے مادہ ہم سے نیوز پیپر کے مادہ ہم سے اور بار بار گھوم کر جو ایک بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس دماغ ہے ایک بدھی ہے ایک ویویک ہے ایک انٹلیکٹ ہے ایک لوجیکل مائنڈ ہے صرف چیزوں کو سننے سے اس کو مان لینا بھر تو ایک مشین کا ایک کمپیٹر کا کام ہے آپ نے کچھ چیز اس کے اندر انسٹ کی وہ اس کو انٹرپیٹ کرتا رہتا ہے بار بار آپ ریکارڈر نہیں ہیں آپ کے اندر ایک والاٹائل ایک ایمیجنیٹیو ایک دماغ ہے تو اب دوستو کنڈیشننگ آف مائنڈ مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں کافی حد تک سمجھ آ چکی ہے اب دوسرا یہاں سے ہم جو آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کہ آخر کنڈیشننگ آف مائنڈ جو ہماری ہوئی ہے اس سے نجات کیسے پائی جائے تو دیکھیں ابھی تک آپ نے اگر میں یوں کہوں میری بات کو دھیان سے سنیے گا آپ اپنے ہاتھ میں ایک سکہ لے لیجئے سب ہی لے لیجئے اس وقت میرے اس آڈیو کو آپ باز کر لیجئے گا اور کوئی بھی ایک کوئن ایک روپے کا ہو دو روپے کا ہو پانچ روپے کا ہو پانچ روپے کا زیادہ اچھا رہے گا تھوڑا موٹا ہوتا ہے ہاتھ میں ڈنگ سے پکڑ پائیں گے اس کو اپنے انگوٹھے اور اپنے انڈیکس فنگر اور تھم دونوں کے بیچ میں دیکھئے ورٹیکلی دیکھئے گا جس میں آپ کو صرف اس کی تھکنہ سے نظر آئے ہیڈ اور ٹیل نظر نہ آئے ٹھیک ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اب ہیڈ دیکھئے تو آپ کیا کریں گے اس کو ہلکا سا گھومائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو ہیڈ نظر آئے گا اب میں آپ سے کہوں ٹیل دیکھئے پھر آپ اپو اپنی انگلیوں کو گھومائیں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے means we flip the coin ابھی تک ہم نے زندگی میں یہی کیا ہے آج کے بعد اب اب میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو ہیڈ دیکھنا ہے کوئن کو آپ نے ایسے ہی رکھا اب ہاتھ نہیں گھومے گا آپ کا کوئن فلپ نہیں ہوگا اب آپ فلپ ہوں گے اور جیسے ہی آپ فلپ ہوں گے چیزیں بدل جائیں گی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہیڈ ہیڈ نہیں نظر آئے گا یا الٹا نظر آئے گا یا سیدھا نظر آئے گا یا ٹیل بن جائے گا یا ٹیل ہیڈ بن جائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ تو ایک ایک صرف آپ کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں گا کہ جیسے جیسے زندگی میں آپ آگے چلتے رہیں گے کوئن کو تو آپ کو صرف ایک بتانے کا طریقہ ہے آپ سے میں یوں کہوں کہ بہت کم لوگوں نے حالکہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے اس لیے تھوڑا سا آپ اس کو کم سمجھ پہیں گے لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا کبھی شیر ساسن ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رولر کوسٹر رائٹ پر بھی گئے ہوں گے بالکل گئے ہوں گے جس سمیں آپ کا سر نیچے ہو جاتا ہے کبھی کر کے دیکھئے گا آپ اپنے سر کو شیر ساسن کی طرح نیچے کر لیجئے اور پھر دوسرے لوگوں کو دیکھیں اور سب سے ضروری اور سب سے مہتف پون یہ ہے اور سب سے آسان یہ کہ آپ اپنے سر کو نیچے کر لیجئے الٹا کر لیجئے مطلب انمرٹیٹ ہو گئے آپ اور دیکھیں لوگوں کو چلتے ہوئے پتہ آپ کو کیسے نظر آئیں گے وہ وہ اچھلتے ہوئے نظر آئیں گے گراؤنڈ پر آپ نے کبھی یہ چیز دھیان نہیں دی ہوگی آپ سب ہی کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے بس اپنے سر کو زمین سے لگائیے اور ایک بار کوئی وقتی آپ کے سامنے سے پیدل چلتے ہوئے نکل رہا ہو تو دیکھیں گا آپ اسے دھیان سے دیکھتے رہیے وہ آپ کو پاس کرے گا چلتا رہے گا اور آپ کو وہ زمین پر اچھلتا ہوئے نظر آئے گا اب مجھے مطلب اچن صاحب کی وہ فلم دھیان آ رہی ہے آخری راستہ اگر آپ کو وہ سین دھیان ہو جس سمیں وہ دونوں جے پردہ جی نے جو رول کیا ہے ان کی قبر پر جاتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں الگ لگ جاتے ہیں تو مطلب اچن صاحب جو پولیس انسپیکٹر ہیں وہ ان کو اپنے فادر یعنی ڈیویڈ کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ڈیویڈ کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ پر سکس بناتے ہیں کہتے دیکھئے اگر تم اسے دیکھتے ہو تو یہ نو ہے اور اگر میں اسے دیکھتا ہوں تو یہ سکس ہے ہم دونوں اپنی جگہ سہی ہیں لیکن صرف نظریہ دیکھنے کا الگ ہے تو زندگی میں بھی یہی رول ہے آپ اور میں دونوں الگ الگ جگہوں سے اگر چیزوں کو دیکھیں تو چیزوں کا سوروپ بدل جاتا ہے لیکن ابھی تک ہم نے کیا کیا ہم نے صرف اسی جگہ سے چیزوں کو دیکھا جن جگہ سے جس پلیس سے جس طرح سے دوسروں نے ہمیں دکھائیں لیکن آج کے بعد ابھی تک ہم نے صرف چیزوں کو بدلنا ہے اب آپ کو خود اپنی جگہ بدلنی ہے مطلب اس کا یہ کہ اب آپ کو اپنا نظریہ بدلنا ہے اپنا دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے اور ڈی کنڈیشننگ مائنڈ کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم برش کرتے ہیں برش کرنے کا ایک طریقہ ہے سب لوگوں کا اپنا 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 طریقہ ہے جیسے بھی انہوں نے سیکھا ہے یا دوسروں کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اوپر نیچے کر کر برش کرتے ہیں کچھ لوگ صرف ہوریجونٹلی برش کو گھوماتے ہیں کچھ لوگ اور زیادہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں موں میں اور اندر باہر طریقوں سے کرتے ہیں اب آپ کیا کریے لیفٹ ہینڈ سے برش کریے اگر آپ رائٹ ہی ہیں تو آپ سے ہو نہیں پائے گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زبردست پروسیس ہے جس سے آپ اپنے دماغ کے اس حصے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو عام طور پر وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم رائٹ ہینڈ سے کام کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کا لیفٹ حصہ کام کرتا ہے اور اکثر ہم جو ہمارا لیفٹ حصہ ہی دماغ کا دن میں لیکن اگر آپ لیفٹ سے وہ کام کرنے لگیں جس میں آپ کو زیادہ کانسنٹریشن دینی ہو تو آپ کا رائٹ پورشن آف مائن کام کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو بہت دکت ہوگی آپ کو لگے گا آپ کے موہ سے برش بار بار نکلے گا آپ دھنگ سے پیسٹ نہیں یوز کر پائیں گے یہی آپ کا کمفرٹ زون ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ باہر نکالا جا رہا ہے تو آپ کو ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے یہی رول آپ کو ہر جگہ اپلائے کرنا ہے آپ کس طریقے سے کھاتے ہیں آپ نے اپنے کھانے پر کبھی گوڑ نہیں کیا ہوگا آپ اکثر لوگ بہت تیزی سے اور بہت جلدبازی میں کھاتے ہیں اور یہ اس کو اپنی ایک ایبیلٹی مانتے ہیں دیکھا میں پانچ منٹ میں دس منٹ میں ڈینر کر کے فری ہو گیا یا لنچ کر کے فری ہو گیا نہیں دوست صحیح معنی میں روٹی کو کھانے کا طریقہ ہے یہ کہا جاتا ہے آئیر وید کے نیم کے حساب سے کہ آپ روٹی اس طرح سے کھائیے کہ آپ روٹی کو پی رہے ہوں اور جل کو اس طرح سے پی جئے کہ آپ جل کو کھا رہے ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے تو آج کے بعد آپ روٹی کے پیس کو جو آپ موہ میں ڈالتے ہیں ہر پیس کو بہت ڈھنگ سے چبائیں گے پوری طرح سے چبائیں گے اس کو بالکل اچھی طرح چبا کے اس طرح سے کرتیں گے کہ وہ آرام سے آپ کے گلے میں نیچے اتر جائے یہ آپ کے ہیلتھ کے لئے تو نہ کیول بینیفیشل ہوگا بلکہ آپ کو ڈسکمفرٹ زون میں لے کر آئے گا میں نے آپ سے سونی کی بات کی تھی ہم سوتے ہیں الٹا اگر آپ الٹا سوتے ہیں تو سیدھا سویں گے بہت ڈسکمفرٹ ہوگا اگر آپ تکیہ لگاتے ہیں تو آپ آپ سے تکیہ نہیں لگائیں گے کوئی بھی وہ ایسا کار رہے جس کو آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب آپ اس کو اس طرح سے نہیں کریں گے اس سے آپ کو نقصہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ آپ کے فائدے کے لئے ہی ہونا چاہیے میں نے جتنے بھی طریقے آپ کو بتائے وہ آپ کی جو آپ پریکٹس میں کرتے ہو آ رہے ہیں چیزوں کو ان سے اور زیادہ بہتر ہی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسکمفرٹ زون میں ڈالیں گی آپ کو بہت ایس ودہ کا احساس ہوگا زندگی میں ہم ہمیشہ وہ کارے کرتے ہیں جو ہمیں کمفرٹ دے ہمیں اپنی اس عادت کو ایک لط بنا لیا ہے لیکن اب سے ہمیں کیا کرنا ہے اب سے ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جو کہ ہمارے لئے اور بہترین ہیں اور بہتر ہیں اور بیٹر ہیں اور ہمیں ڈسکمفرٹ دے رہے ہیں ہمیں ایس ودہ ہو رہی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں اگر میں اسے کروں تو میرے لئے زیادہ فائدہ بند ہیں دوست اکسرم کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں کھانے کے بعد طورن تو پانی پیتے ہیں آج کے بعد آئیر ویڈ کے حساب سے ہیلتھ کے حساب سے کھانے کے بیچ میں تو پانی پینا ہی نہیں ہے اور کھانے کے ایک گھنٹے تک آپ کو پانی نہیں پینا ہے یہ چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ آپ کو کرنی ہے اور جس وقت آپ یہ کرنے لگیں گے پہلی بار آپ کو اپنی شکتی کا احساس ہوگا کہ آپ جو نہیں چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل نہیں چاہتا کرنا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے اچھی ہے وہ چیز اور آپ کو کرنی چاہیے لیکن آپ نے کبھی اتنی ہمت ہی نہیں دکھائی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ میں اتنی اچھا شکتی نہیں ہے لیکن اب پہلی بار آپ کو احساس ہوگا یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے نہیں میں کچھ ایسا تو کر سکتا ہوں بے شک میرے دل کو وہ پسند نہ آئے میرے کو بے شک وہ ایسا ہے جو میرے لیے لیکن اس کے باوجود بھی میں ایسا کر سکتا ہوں اور دوستو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ڈس کمفرٹ زون میں اپنے کو خود ڈالنا یہ ہے پہلا سٹیپ ہے اپنی زندگی کو ایکسٹرارڈینری بنانے کا جو بھی تک میں نے بات کی اور اگر ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز کر دوں تو یہ کی پروکراسٹینیشن جو سب سے بڑی سمسیہ ہے جو ہمیں ہمیں ہمیشہ ڈس کمفرٹ زون میں آنے سے روکتی ہے کمفرٹ زون میں ہی بیٹا کر رکھتی ہے اس سے باہر نکلنے کا یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا اب آجائیے دوسری بات بھاگود گیتہ میں شریمت بھاگود گیتہ میں کہا گیا یا یوں کہوں مہاری شیف پتنجلی نے یوک سوتر میں بھی کہا ہے کہ ہمیشہ زندگی میں دو چوئیسز ہوتی ہیں what is pleasant for us either choose that or what is right for you choose that and we always go for what is pleasant for us ہم ہمیشہ اس چیز کی ہی طرف آکرشت ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتی ہے اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بجائے دوسری چیز کو لینا چاہیے چوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے شریمت بھاگود گیتہ میں اس کو پریس اور شریس یہ کہا گیا پریس وہ جو ہمیں پریہ لگتی ہے جو ہمارے لئے پلیزنٹ ہے اور شریس وہ جو ہمارے لئے رائٹ ہے صحیح ہے شریسٹ ہے اور ہم ہمیشہ پریس کو جو ہمیں پریہ لگتی ہے اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے جو ہمارے لئے شریسٹ ہے اور صحیح ہے آپ دیکھ لیجئے اگر میں آپ سے کہوں کہ صبح آپ ناشتے میں اوٹس میگی کھائیں گے یا سپراؤٹڈ ڈال تو آپ کہیں گے اوٹس میگی پیزہ کھائیں گے یا سپراؤٹڈ ڈال دیفنیٹلی پیزہ پرانٹھا کھائیں گے یا سپراؤٹڈ ڈال پرانٹھا آپ کو بالوں میں تیل لگانا ہے یا جیل جیل گرمی پڑھ رہی ہے بہت زیادہ مٹھا پییں گے دوپہر میں یا کول رنگ کول رنگ لڑکیوں کے لیے پارٹی میں جانا ہے فلیٹس پہنیں گے یا ہیلز ہیلز اور آپ کا بیٹ کا گدہ کیسا ہونا چاہیے رات کو سونے کا بہت ہی گد گدہ جتنا زیادہ وہ گد گدہ ہوگا اتنی اچھی میٹریس ہوگی میرے لیے اور اگر آپ سے کہوں کہ فلیٹ بیٹ پر سو جائیے تو آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے سزا مت دو لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے بالی وڈ کے سٹارک شکمار ان کا ذکر یہاں کرنا یوں ضروری ہے کہ ان کی باڈی بہت شکتی شالی ہے اور بہت فٹ ہے کہ وہ رات کو زمین پر سوتے ہیں تو دوستو زندگی میں ہمیشہ ہی دو چوئیس بنیں گی ایدر چوز پریس اور شریس اور ہم ہمیشہ پریس کے ساتھ جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے میں بہت پریشنی محسوس ہوتی ہے لیکن میں نے بھی آپ کو کچھ طریقے بتایا چھوٹے چھوٹے اور ایک بہت میرے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ چلتے ہیں آپ نے کبھی کبھی یہ محسوس بھی کیا ہوگا آپ روڈ پر چل رہے ہیں اور اچانا ہے ایک چھوٹا سا کنکڑ آپ کے جوتے کے اندر آ جاتا ہے اور وہ آپ کو بہت پریشن کرتا ہے چپتا ہے چلتے ہوئے آپ ترنت ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور اس کو باہر نکال دیتے ہیں اب تک تو آپ نے اس کو باہر نکال دیا اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا کنکڑ لیجئے اسے اپنے ساکس پہنیے اور اپنے جوتے کے اندر ڈال دیجئے اور بعد میں اس جوتے کو پہن لیجئے اور اب چلیے کنکڑ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو چوٹل تو نہیں کرے گا لیکن آپ کے دماغ میں ایک بیچینی رکھے گا کیوں آپ کو ڈسکومفٹ زون میں لے آئے گا لیکن آپ جانتے ہیں آپ کو اس سے کوئی آہت آپ نہیں ہوں گے آپ کو اس سے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن وہ آپ کو دماغی طور پر پریشان کرے گا اور یہی ہمیں اس چیز پر کمانڈ لینی ہے کہ کوئی چیز میرے کو بیچین بیشک کرے لیکن یہ میری اپنی اچھا شکتی ہے کہ میں جب تک چاہوں وہ بیشک مجھے بیچین کر دے لیکن میں اس سے ہار نہیں مانوں گا اور جب آپ ایسی چھوٹی چھوٹی پرکریہیں کریں گے مجھے ایک اور پرکریہ دھیان آتی ہے سوامی رنگان آتھن نندہ جی کا ہیانا ذکر کرنا ضروری ہے وہ تہر وے پریزیڈنٹ رہے تھے آرکے مشن رام کرشن مشن کے تو ایک بار انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ہی ان کا ایک سشے آیا اور وہ بولا مہارات جی یہ جون کا مہینہ اور آپ پسیدوں میں لطپت ہیں پھر بھی آپ نے پنکھا نہیں چلا رکھا تو انہوں نے کہا میں نے یہ پنکھا جان پوچھ کر نہیں چلا رکھا ہے کیوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہوا ملے مجھے پنکھا بھی ترنت چل جائے میرا من بے چین ہے لیکن یہ چیز مجھے گرمی مار نہیں سکتی میں اپنے من کو سادھ رہا ہوں اور اس طرح سے من کو سادھنا ہی تپسیہ ہے تپسیہ کرتی نہیں ہے جو ابھی تک ہم سمجھتے آئے ہیں کہ آپ ایک مالہ لے لیجئے یا آپ ایک پرٹیکلر اسطان میں چلے جائیے جو بھی آپ کا ایشت دیو کا اسطان ہے that is not تپسیہ تپسیہ یہ ہے جس میں کہ آپ اپنے من کو اپنے من کو تپاتے ہیں سادھتے ہیں تو ابھی ہم سمجھے کہ زندگی میں پہلا اگر ہمیں ایسا دھارن بننا ہے یا جیسے لوگوں کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں ان کی طرح بننا ہے تو میں کچھ ریوائز کر دیتا ہوں ان میں دو چیزیں کومن تھیں میں نے جتنے لوگوں کی بات کی تھی سبھی کی جو باڈی تھی تھوڑی سی زیادہ فٹ تھی اپنی ایج کے مقابلے کبھی بھی گوھر کریے گا اور دوسرا یہ کہ ان کا دماغ جو تھا وہ بہت ہی سٹرانگ تھا ہیلڈی مائنڈ تھا اب باڈی جو سٹرانگ کرنی ہے ہیلڈی باڈی اس کے بارے میں بات میں کروں گا بات لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں ہیلڈی مائنڈ کی تو ہیلڈی مائنڈ ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے کو ڈس کمفرٹ زون میں لے کر آنا ہے کمفرٹ زون سے دوسرا ہمیں پریاس اور شریاس جو ہمارے لئے صحیح ہے ہمیں اس کو چوس کرنا ہے بے شک وہ ہمیں کتنا ہی اس سمیں دکھ دے بجائے اس کے جو ہمیں اس سمیں خوشی دے رہی ہے اور ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے لئے چیز صحیح نہیں ہے تو مہارشی پتنجلی نے اور شریمت بھاگوات گیتہ میں بھاگوان شریف کرشن نے بھی ان چیزوں کے لئے پانے کے لئے ان دونوں ڈس کمفرٹ زون میں آنا اور شریاس اور پریش کے بیچ میں تیہ کرنا کہ مجھے کیسے شریس تک جانا ہے اس کا طریقہ بتا ہے ابھیاس اور ویراغی ہے ویراغی ہے کیا بھی بات نہیں کرتے بہت زیادہ ادھیاتمک ہو جائے گی ابھیاس یعنی پریکٹس پریکٹس آپ کو کرنی ہے اس پریکٹس کے طریقے میں نے آپ کو بتایا چھوٹی چیزیں لیجیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یا جیسے میں نے بتایا جوت میں ایک چھوٹا سا کنکر ڈالیے یا یوں کہوں کہ اگر آپ کو رس ملائی کھانا بہت پسند ہے یا رس گلہ کھانا بہت زیادہ پسند ہے یا چوکلیٹ بہت زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لیجئے بہت آپ کا من کر رہا ہو سامنے اپنی ٹیبل پر رکھ دیں اور نرن طرح آپ اسے دیکھتے رہیے اس کے آس پاس سے نکلتے رہیے ایسی جگہ رکھنا ہے لیکن آپ کھائیں گے نہیں بے شک آپ کی رال کیوں نہ ٹپک نہیں لگے آپ کو گول کپے بہت اچھی لگتے ہیں ٹکی بہت اچھی لگتی ہے پیس پری بہت اچھی لگتی ہے چوکلیٹ کیک بہت اچھا لگتا ہے پیزہ بہت اچھا لگتا ہے یا کچھ بھی یا چاومی بہت اچھی لگتی ہے چلی پٹیٹو بہت اچھی لگتے ہیں موموز بہت اچھی لگتے ہیں جائیے کھری دیئے لیکن کھائیے مت لاکر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے من سے یا نرنے لیں اپنے من کو اپنے دماغ کو اپنے مستشک کو اپنے ہردے کو یا بتائیں کہ میں تُس سے زیادہ سٹرانگ ہوں حالکہ تُو مجھے کہہ رہا ہے بار بار کی ترنت اس کو کھا جاؤ لیکن میں نہیں کھاؤں گا اگلے ایک گھنٹے تک اور ایک گھنٹے بعد میں کھاؤں گا پہلی بار آپ کو اپنی شکتی کا بحاث ہوگا اور دوستو جب آپ اس طرح سے روز نرنتر پریاس کر 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 اب بحاث سے پریکٹس کر کے اپنے من کو سادھنا شروع کر دیں گے تو دیرے دیرے آپ کو پہلی بار اپنی شکتی کا احساس ہوگا جو ابھی تک آپ کو ہے ہی نہیں تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی زبردست ویل پاور ہے جو کہیں سو گئی تھی اگر یوک کی بھاشے میں بات کروں تو آپ نے کنڈلینی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کنڈلینی شکتی مولادھار چکر کے پاس ہوتی ہے اور اس کو پھر جاکرت جب کیا جاتا ہے تو سشمنہ ناڑی سے چڑھ کر آپ کے سہسترار چلی جاتی ہے اسی طرح سے یہ آپ کی چھا شکتی ہے یہ آپ کے مستشک میں ہوتی ہے ہم سبھی کے اندر ہوتی ہے ہم سبھی اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ آبھاس ہی نہیں ہیں ہم یہ بھول چکے ہیں جیسے ہنمان جی اپنی شکتی کے بارے میں بھول چکے تھے جب تک ان کو یاد نہیں دلا گیا تھا اسی طرح سے آج میں آپ سبھی میرے لئے ہنمان ہیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں آپ میں وہ ہے شکتی لیکن آپ کیونکہ اب اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ایک کوہلو کے بیل کی طرح آپ نرنتر چلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کا دماغ کنڈیشنڈ ہے آپ صرف دوسرے کی بات سن کر اس کو سچ مان لیتے ہیں آپ کبھی اپنے بدھی اپنے بیویک سے اس بات کو اس تتھے کو پریشکرت نہیں کرتے ہیں اور آپ نے یہ عادت بنا لی ہے اور دیرے دیرے عادت آپ کی لط بن گئی ہے اور اس وجہ سے آپ اپنی چھا شکتی کو بھول چکے ہیں لیکن جب آپ یہ سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے نرنتر ابھیاس کریں گے تو یہ میں نہیں ہے تو پتنجلی یوک سوتر میں مہارشی پتنجلی بتا چکے ہیں شریمال بھاوت گیتہ میں بھگوان شریف کرشن بتا چکے ہیں کہ ابھیاس پریکٹس سے آپ اپنے من کو سادھ لیں گے اپنی چھا شکتی کو جاکرت کر لیں گے جو پہلے سے ہی آپ کے اندر بھی دمان ہے اور جب یہ ہو جائے گی تو اس سمیں آپ اب آسادھارن بن چکے ہیں اس سمیں آپ بن جائیں گے اور اگر اب تک میرے کو جتنا بھی سمیں ہو گیا بولتے ہوئے اس وقت مجھے پتا نہیں کیونکہ میں بلکل خوچ ہو کا تھا آپ سے باتیں کرتے ہوئے بیچ میں تھوڑی تھوڑی مجھ سے گلتی ہوئے ہوں گے اس کے لئے شما پرارتی ہوں لیکن اگر آپ میری بات کو سمجھ پایا یا یوں کہوں کی میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا تو آپ یہ مان لیجئے کہ آپ مانسک روپ سے اب ایکسٹر آرڈینری بن چکے ہیں بہت بہت دھنیواد دوستو اتنا سمیں دینے کے لئے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں اور جیون میں آپ کی اسی طرح سیوہ کرنے کا نرنتر پریاز کرتا رہوں گا آپ کا اپنا یوگا چہریا انکت گرک اس نبولarım انکت گرک موسیقی